لاہوریوں پر کچھرا ٹیکس لگانے کی تیاریاں گھروں سے کچھرا اٹھانے کے لیے مہانہ دھائیسوں سے دو ہزار تک وصول کرنے کی تجویز کمرشل سارفین کے لیے تحریف پانچ سو سے بڑھا کر دس ہزار روپے تک لے جانے کا پلین وزیر اعلیٰ مریم نواز کو ٹیکس وصولی میں اضافے کے لیے سفارشات پیش بجلی کنیکشن کے لیے بیس آرفین پر بجلی گرے گی لیسکو کا کنیکشن کی سیکیورٹی فیس بڑھانے کا فیصلہ گھریلو سارفین سے ایک کلو وارٹ کے بیس ہزار لیے جائیں گے سنگل فیس کنیکشن کے لیے سارف کو چوبیس ہزار روپے تک ادائیگی کرنا ہوگی دس مرلے سے کم گھر پر بیس ہزار سے ایک لاکھ کی درخواست آئر یوٹیلیٹی سٹورز پر آتے کی بدترین کلت برقرار شہر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر خاتین اور مرد سارفین کا رش لگا رہا یوٹیلیٹی سٹورز پر ہفتے میں صرف دو روز آتے کی سپلائے آتی ہے سٹورز سے رمضان سے قبل چینی کی فروخت بھی بند کر دی رمضان قریب آنے پر مہنگائی کا بازار گرم سرکھ میٹس پسی چھ سو روپے کلو فروخت گرم مسالہ مکس اٹھارہ سو روپے کلو ہو گیا چائے کی پتی کے دھام بھی بڑھ گئے گھی اور آئل کے نرخ پانچ روپے تک گرے لاہور میں ایک اور بڑی آگ گلبرک کے بعد مورڈل ٹاؤن لنک روڈ کا پیس بی خاک ون فائی فائر فائٹرز نے شولوں پر کابو پایا ایک دکان میں لگی آگ نے باقی دکانوں کو بھی لپیٹ میں لے دیا ادھر مسلم ٹاؤن میں پولس کے نکارہ طائروں کے گودام میں شولے بھڑک اٹھے سکولوں میں نہیں تعمیر ہونے والی عمارتیں غیر فعال ہونے کا انکشاپ ترقیاتی کام ہونے کے باوجود عمارتیں استعمال نہیں ہو رہی تھی سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے غیر فعال بلڈنگ کا لکاوٹ طلب پر لیا ایڈوکیشن آتھورٹیز کو ایک ہفتے کی ڈیڈ لائن دے بھی گئی بنجاب حکومت کا میک میں سکول ایڈوکیشن میں پرانا نظام بھال کرنے کا فیصلہ منیٹرنگ اور اسسٹنٹ ایڈوکیشن آفیسر کو مزید پاورز دی جائیں گی ازلا کی سطح پر تعلیمی ریکنگ جاری کی جائے گی ہیڈ ٹیچرز کی تعلیمی کارکردگی کو چیک کیا جائے گا محسن نقفی کے شعبہ تب من کلابی اصلاحات سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں میں وی ویمپنگ کے بعد نئے تبی بیڈز اور آلات کی فراہمی ہسپتالوں کو ناکارہ بوسیدہ بیڈز اور آلات سے چھٹکارہ مل گیا لاہور میں ملٹی سٹوری آئی ٹی ٹاور بنے گا پنجاب حکومت کا الڈی اے کو ٹاسک انجنرنگ ونگ کوٹ لکپت منڈی میں منصوبے کا جائزہ لے گا مازی میں اسی جگہ پر ٹوین ٹاور، سو بیٹ کا ہسپتال، کمرشل ٹاور جیسے منصوبے تجویز کیے جا چکے ہیں ساتھیوں کو نوکری پر بہال کرو نابینا افراد خال لاہور پیس کلپ کے باہر مزاہرہ نابینا افراد نے ڈیویس روڈ سے پیس کلپ تک راستہ بند کیے رکھا نارے بازی شہریوں کو کئی گھنتے تک ٹرافک جام کا سامنا رہا گراؤنڈ پائلٹس اب دوبارہ جہاز اڑائیں گے سی اے اے نے نئے لائسنس کا اجراء شروع کر دیا ائرکرافٹس اونرز اینڈ اپریٹرز اسوسییشن نے اجراء کو خوشائن قرار دے دیا لائسنس روکنے سے ایک سو تیس پائلٹس گراؤنڈ ہو گئے تھے میکمی انٹی کرپشن کو نکیل ڈالنے والا آرڈیننس ایکسپائر ہو گیا ڈی جی انٹی کرپشن بیروکرسی کے خلاف کاروائیاں کر سکیں گے میکمی قانون نے نیا آرڈیننس جاری نہ کیا ڈی جی کے اختیارات چیف سیکرٹری کو منتقل کیے گئے تھے الڈی اے کی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کاروائی فیروزپور روڈ، روحی نالا، کچھا جیل لوڈ پر ایکشن متعدد غیر قانونی تعمیرات نسمار اور سربمہر کر دی کچھا جیل لوڈ پر نقشے کی برخلاف زیر تعمیر پین امارتیں گرا دی ڈالفین اہلکار کا محکمہ صحت کے ملازم پر تشدود کلوز سرکیٹ پوٹیج سامنے آگئی دفتر جاتے وقت پلس اہلکاروں نے روکا بتتمیزی کی شہری نے کانسیبل قدیر کے خلاف درخواست دے دی اہلکار کے خلاف کوئی کاروائی نہ کی جا سکی گلشن اقبال پارک میں زپلائن ٹکرانے سے بچی کی موت کا واقعہ پی اچے افسران نے نا اہلی چھپانے کے لیے تین اہلکاروں کی قربانی دے دی ڈائریکٹر کوڈینیشن آمیر ابراہیم ٹروجیکٹ ڈائریکٹر گلشن اقبال پی اچے مواطل امیر بالاز ٹیپو قتل کیس میں پیش رفت حملے کے وقت ایک نہیں دو شوٹرز کی موجودگی کا انکشاف پولیس نے مزفر کے ساتھ آئے دو دوسرے ملزم آیاز کو گرفتار کر لیا پولیس ذرائع کے مطابق حملہ آوروں کو ملک سہیل اور علی تقریب میں چھوڑ کر گئے احسن شاہ بھی پکڑا جا چکا ہے پی ٹی آئی امید باروں سے انتخاب نشان واپس لینے کا معاملہ سیکشن ٹو ون فائیو کو آئین سے متساتم قرار دینے کے خلاف انٹراکورٹ افیل ہائی کورٹ نے فریقین کے وکلا کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا جسٹس علی بار کے نشبی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سمات کی الیکشن کمیشن کو عام انتخابات کی تاریخ دینے کے اختیار کے خلاف سمات جسٹس شاہد بلال نے اٹرنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو پانچ مارچ کو طلب کر لیا این ایک سو سترہ سے علی مفان کی کامیابی کے خلاف درخواست ہائی کورٹ نے ریجسٹار آفیس کا اعتراض برکرار لکھا الیکشن کمیشن سے روجو کی ہدایت پی سی بی میں تقرور اور تبادلوں کی تیاریاں چھ سینئر سرکاری افسران کی خدمات پاکستان ٹرکٹ بورٹ کے سپورٹ سیکیٹری سی اینڈ ویو سحیل اشرف نے جوائننگ دے دی ایس پی زین آسم ایس پیٹ تزا کمیل نے بھی پی سی بی کو جوائن کر لیا دو ترکیاتی سکیموں کے لیے چوہتر کروڑ کے فنڈز منظور آئی ٹی اور پرانسپورٹ سیکٹرز کی دو ترکیاتی سکیموں کی منظوری سبای ترکیاتی ورکنگ پارٹی کا سنتالیس میں اجلاس چیئرمن پلاننگ انڈیویلپنٹ وورڈ افتخار علی نے صدارت کی سموک کا باعث بننے والے عوامل کے خلاف سخت ایکشن لینا ہوگا لاہور اور گردو نوہ میں بڑے پیمانے پر شجرکاری کی جائے ماہرین کا سیف سٹی آتھورٹی میں فضائی الودگی کے تدارک کے لیے کورفن سے خطاب کہا محولیاتی الودگی میں خاطر خاک کھمی کے لیے گرین اینرڈی پر منتقل ہونا ہوگا لاہور میں ترکیاتی منصوبوں پر نشست ترکان پنجاب اسمبلی اور لاہور انتظامیہ کی بیٹھک خاجہ سلمان رفیق، خاجہ امران نظیر، سمی اللہ خان، غزالی سلیم بچھریک، شہباز علی کوکر اور کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ بھی موجود تھے کمیشنر نے بریفنگ دی آئی جی ڈاکٹر عثمان انور کی زیرے صدارت اجلاس سنگین نویت کے کیسز کا جازہ لیا گیا آئی جی پنجاب کی رمضان پیکج پروگرام کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایت ڈاکٹر عثمان انور کے ڈی آئی جی آپریشنز اور سی ٹی او دفاتر کے بھی دورے خدمت مرکز اور ٹرافک پلس کے مختلف شعبوں کا معاینہ ایڈیشنل آئی جی انویسٹگیشن محمد عدریس کی زیرے صدارت اجلاس سبوری چلان زیادہ سے زیادہ سترہ روز میں جمع کرانے کی ہدایات ڈی آئی جی انویسٹگیشن عمران کشور کی زیرے صدارت تبدیلی تفریش بورڈ اقدام قتل اگواہ دھوکہ دہی کے نو مقدمات زیرے بحث آئے کمیشنر لاہور سے ایڈیشن ڈیولپمنٹ بینک کے وفد کی ملاقات ٹرانسپورٹ سمارٹ موبیلٹی محولیاتی صحت اربن فرنڈلی ٹرانسپورٹ سسٹم پر دباطلہ خیال وفد کا صوبائی دار الحکومت کے میگا ترکیاتی منصوبوں میں تلچسپی کا اظہار پیپلز پارٹی کا بستی منجاب سے ہارنے والے رہنماؤں کو نوازنے کا فیصلہ کمرزمان قائرہ ندیم افضل چند کو سینٹ میں منتخب کروانے کا پلان نون لیگ پنجاب سے ایک نشست دینے پر رضا مند دو سیٹے ملنے پر حسن مرتضاء اور چودری منظور کو منتخب کروائے جائے گا سردر پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب مکتوب محمد محمود سے کارباری شخصیات کی ملاقات محمد رزوان، محمد ارفان شیخ، شارک صدی کی شریک ہوئے معیشت کی بہتری سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال سیشن جج لاہور کیسر نظیر بٹ کا شہر کی جیلوں کا دورہ معمولی جرائم میں ملاویس پنتالیس قیدیوں کی رہائی کی حکامات خورت لکپت جیل میں سپرنٹنڈنٹ اجاز اسکر نے بریفنگ دی کیمپ جیل میں سپرنٹنڈنٹ زہیر ورک نے سیشن جج کو سہولیات کا بتایا سابق نگران وزیر اعلیٰ کو اچھی ٹیم ملی بطور وزیر دکھی انسانیت کی خدمت میرا مشن رہا ڈاکٹر جاوید اکرم کا تقریب سے خطاب کہا کسی سفارش کے بغیر اللہ کے بندوں کی مدد ہی اصل خدمت ہے سیکرٹری صحت علی جان، پروفیسر آفتاب موسن، پروفیسر الفرید زفر تقریب کا حصہ تھے نیورو سرجری کے شعبے میں جادات اور تقنیق پر سیمنار جورج واشنگٹن یونیورسٹی کے سینئر پروفیسر دکٹر گیل روسوس شریک ہوئے پروفیسر نزیر، پروفیسر تاریخ صلاح الدین اور پروفیسر نوید اشرف نے بھی زارے خیال کیا انجمن تاجران، بیڈن روڈ کے نو منطقی بودداروں کا حلف صدر لاہور چیمبر کا شف انور، عمران بشیر، ناصر انساری، ملک فاروخ حفیظ نے شرکت کی چیرمن انجمن تاجران، وقار احمد میاں نے عدداران سے حلف لیا جاپانی سفیر کا شاہی کلالا ہور کا دورا، شاہی چوبداروں کی مقصود انداز میں سلامی مہمان سفیر نے دیوان عام اور میوزیم دیکھا، شیش محل کی شان و شوکت کے معطرف مگلیہ فن تعمیر اور اس کی حفاظت کو سراہا سپیریئر یونیورسٹی میں کونوکیشن، گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان کی تقریب میں خصوصی شرکت، یونیورسٹی ریکٹر سمیرہ رحمان طلبہ کی بڑی تعداد نے والدین سمیت کونوکیشن میں شرکت کی جسٹس ریٹائر شاہد زمیل خان کے عزاز میں تقریب لاہو ٹیکس پار اسوسییشن نے احتمام کیا جسٹس ریٹائر شاہد زمیل خان نے اپنی زندگی کے مختلف تجربات بتائے زاہر پروے زرانہ کاشف ولایت محمد اجاز بٹی سمیت دیگر وقلہ شریک ہوئے ویمن آف تی ورلڈ فیسٹیول کے ساتھ میں ایڈیشن کا اعلان فیسٹیول دو سے تین مارچ تک الہمدہ آرٹس کانسل میں ہوگا تھیم سکھیاں رکھا گیا ہے پاکستانی معاشرے میں خاتین کو درپیش مسائل پر بات چیت ہوگی بچوں کے لیے کٹ پتلی شوز بھی رکھے گئے لیڈز لاؤ کالیج میں کلچرل دے منائے گیا طلبہ نے دن کی مناسبت سے ثقافتی لیباس سے بطن کیے گھوڑ ڈانس نے تقریب کو چار چاند لگا دی پرویلز انٹرنیشنل سکول میر پرائیمری کرکولم اوپن دے پہلی سے پانچویں جماعت تک کی طلبہ شریک ہوئے بچوں نے تصاویر میں رنگ بھرے خوب حلا گلا کیا ویکن ہاؤ سکول مورٹل ٹاؤن میں سپرنگ فیسٹیول بچوں کی تفریقے لیے فوڈ سٹالز گیمز اور جھولے لگائے گئے ویکن ہاؤ سکول ایل ایم ایم ایبی سالانہ سپورٹس ٹے پرنسپل سمدین زفر کی خصوصی شرکت میلہ چراغان پنجاب کی ثقافت کا مظہر عظیم صوفی بزرگ مادھلال حسین کے اُرس کی تیاریاں دو مارچ کو میلہ چراغان پر لاہور میں تعدیل کا اعلان سیول سیکیٹیریٹ اور اس کے دفاتر پر اطلاق نہیں ہوگا ایکسپو سینٹر میں منقضہ بینول اقوامی سولر نمائش ختم آخری روز ملکی اور غیر ملکی کمپنیز کے نمائندگان نے شرکت کی فرانس، جاپان، چین، آسٹریا، سنگاپور سمیت پندرہ ممالک کی ایک سو پہ چتر کمپنیز نے سٹالز لگائے شہریوں کو سولر ٹیکنولوجی سے متعلق معلوم آتی گئے پرائم مینسٹر نیشنل بوڈی بیلڈنگ چیمپینشپ مسٹر جونئر، مسٹر پنجاب اور مسٹر سپر لاہور کے مقابلے چیمپینشپ میں ملک بڑھ سے کھلاڑیوں کی شرکت شیخ فاروق اقبال، امانو اللہ خان، آسیم شاہد شریف اور پی سی بی نیشنل انڈر سکسٹین کرکٹ ٹورنمنٹ لاہوری جن نے بہاولپور کو ایک سو نینیانوے رن سے ہرا دیا لاہور نے پہلے کھیلتے ہوئے آٹھ پکٹ کے نقصان پر تین سو اٹیس رنس بنائے خیزر بٹ نے ایک سو بیس رنس کی اننگز کھیلی بہاولپور کی ٹیم پھینٹالیسویں اوبر میں ایک سو انتالیس رنس پر دھیر ہو گئی ادھر فیصل ڈاؤنجم خانہ کی تین وکٹوں سے فتے خان الیون ایک سو اکیاسی رنس کا حدف دیا فیصل ڈاؤنجم خانہ نے سات وکٹوں کے نقصان پر میچ جیت لیا